السلام علیکم گریٹن سٹوڈنٹس فزیکس کا یونیٹ نمبر ٹویل کو یہ لیکچر کی کانٹیشن میں نیکس لیکچر ہے ابھی تک ہم کوششن نمبر بان سے لے کے سیون تک کر چکے ہیں آج ہم کوششن نمبر ایٹ اور نائن دیکھنے جا رہے ہیں ایٹ اور نائن دونوں کوششن تقریباً ایک ہی جیسے ہیں صرف فرق ہے ایک میں کنویکس لینز ہے اور ایک میں کنکیو لینز ہے لہذا دونوں کوششن ایک ہی جیسے ہیں اس لئے ہم سیون اور ایٹ کو کتھا کرتے ہیں سیدھے سلائٹ پہ چلتے ہیں question نمبر ایٹ یہ رہا ہے آپ کے سامنے an object 4 سنٹی میٹر high is placed at a distance of 12 سنٹی میٹر یعنی ایک اوبجیکٹ ہے جس کی height تھی بھی ہے 4 سنٹی میٹر اور اس کو ہم نے پلیس کیا ہے at a distance of 12 سنٹی میٹر from a convex mirror تو سوری convex لینز ہے اور اس کی فوکل لینز ہے 8 سنٹی میٹر تو اس کا مطلب ہے کنویکس ہے تو اس کا مطلب ہے جو فوکل لیندھ ہوگی وہ پوزیٹیو ہوگی کیونکہ لینز میں ہم نے الٹا جانا ہے اگر تو یہ میرر ہوتا تو نیگٹیو لیتے ہیں لیکن کیونکہ لینز ہے تو لینز میں نیگٹیو ویلیو آتی ہے تو ہمارے پاس یہ ویلیو آگی اس لئے میں نے انڈر لائن کر دیا ہے کیلکولیٹ دہ پوزیشن یعنی لوکیشن بتانی ہے کہ کہاں پہ اینی کیو کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے and size of the image کا مطلب ہے کہ height of image بھی فائنڈ کرنی ہے تو کوشن سمجھا آگیا اب اس کا given data لکھ لیتے ہیں given data میں آگیا ہمارے پاس height of object 3 بھی ہے 4 cm یعنی object distance جو ہے وہ پی 12 cm دیا ہے اب ہم نے فائنڈ کیا کرنا تھا اور focal length جو ہے وہ 8 cm اب 8 cm positive کیوں ہے کیونکہ convex lens ہے اور height of object 3 بھی ہے اور جو object distance ہے پی وہ بھی 12 cm given ہے ٹھیک ہے اب فائنڈ کیا کرنا ہم نے دو چیزیں فائنڈ کرنی ہے ایک تو کیوں کی ویلی فائنڈ کرنی ہے کہ position یعنی image کا distance فائنڈ کرنی ہے اور دوسرا height of the image فائنڈ کرنی ہے تو کیوں کے لئے ہم mirror formula use کریں گے اور height کے لئے ہم magnification formula use کریں گے دونوں formula آپ کو پتا چکا ہوں پہلے جو 7 question کے اس میں use ہو چکے ہیں اور تیسری چیز ہم نے پوچھ رہی ہے کہ nature of image بتانا ہے کہ یہ virtual ہوگا یا real ہوگا تو سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں using lens formula 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q اب ہمارے سامنے values given ہیں p کی value ہمارے پاس 12 cm ہے اور q کی value ہم نے find کرنی ہے اور focal اندیبیا میں 8 cm تو اس formula کو modify کر کے لکھ لیتے ہیں یعنی 1 over q is equal to 1 over f minus 1 over p ہو جائے گا کیونکہ یہ 1 over p جو ہے وہ جب ادھر آئے گا تو minus 1 over p ہو جائے گا یہ دیکھیں 1 over q is equal to 1 over f minus 1 over p اب ہمارے پاس values دیمی ہیں f کی value دیمی ہے 8 اور p کی value دیمی ہے ہمارے پاس 12 تو ہم لکھیں گے 1 over 8 minus 1 over 12 which is equal to یہاں پہ آپ calculator use کر سکتے ہیں 1 over 24 اب یہ آئیے 1 over q کی value تو q کی value کہہ جائے گی 1 over 24 کا reciprocal لے لیں گے which is equal to 24 cm اب ہم magnification formula کی مدد سے height of the image find کریں گے تو اس کا دوبارہ given data لکھ رہا ہوں تاکہ formula لکھانے میں آپ کے سامنے لیں تو object distance ہمارے پاس تھا 12 cm اور focal lengthی 8 cm کیونکہ convex lens تھا اب ہم نے image distance اور height of the image دونوں find کرنے ہیں تو ہمارے پاس formula وہی ہوگا کہ جو ہم پہلے کیونکہ mirror formula سے q تو نکال کے آگے ہیں اب ہم نے نکالنا ہے hi کی value تو اس کے لئے magnification formula use کریں گے q over p is equal to hi over ho اب values آگے ہیں ہمارے سامنے q کی value ہم نے نکالی ہے 24 cm آئی تھی تو 24 divided by 12 یعنی جو ہمارے پاس object distance تھا p وہ 12 cm تھا hi ہم نے find کرنا ہے اور 4 جو ہے وہ ہماری height of the object بھی given تھی 4 cm ٹھیک ہو کہ اب ہم یہاں سے cross border کریں گے so 12 times hi is equal to 96 so hi is equal to 96 over 12 یعنی 8 cm اور as the value of q is positive دیکھیں q کا جو answer ہے وہ مارا ہے تھا 24 cm کیونکہ image کی value positive آئی تھی جب image کی value positive ہو اس کا مطلب ہے کہ image جو ہے وہ real ہے ٹھیک ہو گیا question number 9 اب بلکل ایسی question ہے جیسے question number 8 ہے فرق ہے وہاں پہ convex lens تھا اب یہاں پہ concave lens آگیا ہے تو اس کا مطلب focal length جو ہماری 10 cm یعنی height of the object 10 cm is placed at a distance 20 cm یعنی جو p کی value آگی وہ آگی 20 cm کیونکہ concave lens آئی تو focal length ہماری minus 15 cm ہو جائے گی calculate the position وہی تینوں چیزیں find کرنے q پھر h آئی اور پھر nature of the image تو کیوں ہوں data لکھ رہے ہیں height of the object ہے ہمارے پاس 10 cm object distance 20 cm focal length ہے minus 15 کیونکہ یہ concave lens تھا اب ہم پہلے اور پھر find گیا کرنا ہم نے تین چیزیں پہلے q کی value find کریں گے یعنی image distance پھر height of the image اور پھر nature of the image تو پہلے ہم again وہی use کریں گے lens فارملا 1 over f is equal to 1 over p plus 1 over q اس کو q کے لئے solve کریں گے 1 over q is equal to 1 over f minus 1 over p ہو جائے گا 1 over f اور minus 1 over p کی value given ہے وہ values ہم یہاں پہ put کر دیں گے f کی value ہمارے پاس دیکھیں focal length ہمارے پاس ہمارے پاس minus 15 تو minus 15 یعنی 1 over minus 15 پھر minus p کی value p کی value ہمارے پاس یہاں پہ given تھی 20 centimeter دیکھیں minus 1 over 15 minus 1 over 20 اب یہاں سے calculator use کیا تو minus 0.1167 آ گیا تو یہ q کی value نکالنی ہے تو 1 over q کرے سی پروکر لے لیں گے تو ہمارے پاس q کی value آ جائے گی minus 8.57 centimeter اب کیونکہ image کی value negative آئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ ایک virtual image ہوگا next part number 2 using magnification formula تو magnification formula کی مطلب سے اب ہم اس کا h i کی value find کریں گے تو nature of object بھی find کرنا وہ میں نے پہلے بتا دیا کیونکہ q کی value negative آئی ہے تو اس کا مطلب ہے image جو ہمارا virtual ہوگا تو magnification formula لے لیں q over p is equal to hi over ho values put کر دیں اور یہاں سے 8.57 آگی یہ بھی بتایا تھا کہ جب ہم magnification formula use کرنا ہے تو p اور q ki value جو negative ہوتی اس کو ignore کر دیتے ہیں صرف positive value دینی so 8.57 over 20 is equal to hi over 10 اب یہاں سے cross product کریں so 20 hi is equal to 85.7 ہو جگہ so hi is equal to 85.7 divided by 20 which is equal to 4.29 centimeter اور nature of the image کا تعلق ہے کیونکہ q value negative i تھی جیسے image is virtual تو یہ تھا question number 8 اور question number 9 امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آیا ہوگا کیونکہ دونوں question ایک ہی جیسے تھے صرف فرق کیا تھا ایک convex lens کے ساتھ تھا اور ایک concave lens کے ساتھ تھا تو جو لوگ first name دیکھ رہے ہیں ویڈیو ان سے گزارش اور شیئر بھی کر دیں تو انشاءاللہ next lecture میں آپ سے جلد ملاقات کروں گا اب اس میں question number 11 12 10 کریں گے ٹھیک ہے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ